دوستو سوگت کرتا ہوں میں آپ کا اپنے چینل الجزا میں کیسے آپ لوگ میں امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے اپنا خیال رکھ رہوں گے تو دوستو جو آج کی میں ویڈیو لے کے آیا ہوں اس میں میں آپ گمکہ کے بارے میں کچھ نئے رولز بتانے والا ہوں کیونکہ بہت سے لوگوں کا سوال آتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ گمکہ اگر انفیٹ ہے تو کیا چھ مہینے کا بین کر دیا گیا ہے یا نئی سلک نہیں نکل لی تو اس کا کیا ریزن ہے نیا گمکہ نہیں کٹ رہا ہے تو اس کا کیا ریزن ہے تو اسی لئے میں نے سوچا کہ بہت دن ہو گئے ہیں کوئی گمکہ کے اوپر میں نے ویڈیو بھی نہیں بنائی ہے اور لوگوں کا سوال بھی بڑھتا جا رہا تھا تو اسی لئے میں نے آج اس ویڈیو میں آپ کے سوالوں کا جواب دوں گا دوستو اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور گلز لیٹڈ کوئی بھی جانکاری پانا چاہتے ہیں جو آپ پانا چاہتے ہیں تو چینلوں کے ضرور سبسکائب کریں اور میں اپنے مسلمی ویور سے خودارش کرنا چاہتا ہوں کہ پلیز دوستو نماز پڑھنا شروع کریں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چیز اور دوستو کہ اگر آپ قطر کا ازاد ویزا چاہیے جوب ویزا چاہیے دوبائی کا ازاد ویزا ٹوریسٹ ویزا یا جوب ویزا چاہیے ہیں دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو سے تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے دوستو کہ آپ لوگ جو گمکہ کراتے ہیں تو پہلی چیز یہ گمکہ ہوتا کہاں کا ہے تو قطر کو چھوڑ کے کوئی بھی گلف کنٹری ہے قطر کو چھوڑ کے سریف جیسے سعودی، اومان، بہرین، مسکت، قویت، ٹھیک ہے قطر کو چھوڑ کے کہیں بھی کنٹری میں آپ کا گمکہ میڈیکل ہی لگتا ہے جی ہاں دوستو گمکہ میڈیکل آپ کو کرانا پڑے گا ان ملک جانے کے لیے اب دوستو لوگوں کا سوال یہ آتا ہے کہ ہم گمکہ فیل ہو گئے ہیں تو دوستو گمکہ فیل ہونے کا جو مین ریزن ہے وہ ہے چیزٹ کی پرابلم جی ہاں دوستو اگر آپ کے چیزٹ میں ذرا سا بھی داغ ہے بھلی کچھ بھی داغ ہو سکتا ہے وہ خانسی کا بلگم کا یا ہو سکتا ہے آپ نے سموکنگ کری ہو اس کا دھوان رہ گیا ہو جو بھی داغ ہو یا کبھی کبھی دوستو بلنٹ ہو جاتا ہے سی پی ایگل بلنٹ ہوتا ہے یا پھر دوستو ایسا ہوتا ہے کہ آپ لوگ کا جو پسلیاں ہوتی ہیں اس میں کوئی کریک ہوتا ہے اس کی وجہ سے میڈ آپ کو فیل کر دیتے ہیں ذرا سا بھی داغ پوائنٹ ون zero point zero one میلی میٹر کا بھی ہوگا تب بھی آپ گمکہ فیل ہو جائیں گے اس چیز کا دھیان رکھئے لوگ کہتے ہیں کہ صرف داغ ہے بھائی وہ صرف داغ نہیں ہوتا ہے وہ سب چیز ہوتی ہے وہ تم ہے تو تم نہیں جا سکتے ہو گرف کنٹری تمہیں وہ فیل کرے گا بار بار فیل کرے گا جو دوسرا ریزن ہوتا ہے دوستو وہ کبھی کبھی ہوتا ہے ہائیڈروسیل چیک ہوتا ہے کچھ کچھ سینٹر میں ہائیڈروسیل چیک ہوتا ہے یہاں تک کہ دوستو جب میں خود گیا تھا کسی غلف کنٹری سعودی عرب میں جب میں گیا تھا تو میرا ان لوگ نے private parts کو ہاتھ لگا کے چیک کیا تھا جی ہاں دوستو انہوں نے میرا ہاتھ لگا کے private parts کو چیک کیا تھا گلف پہنے ہوئے تھے لیکن ہاں چیک کیا تھا یہ آپ سمجھ لیجے تو کسی کسی سینٹر میں کر دیتے ہیں اگر آپ کوئی اچھی پوزیشن پر کرائیں گے جیسے اکاؤنٹرین سیلزمن یا پھر آپ انجینئر ویزا پر آپ اپنا میڈیکل کروا رہے ہیں تو اس میں 50-50% چانسے کریں گے لیکن ہاں لیبر ویزا پر اتنا وہ لوگ پرائیویٹ سپارٹ کو چیک نہیں کرتے تیسری بات دوستو یہ ہو گئی کہ جو ریزن ہوتا ہے فیل ہونے کا وہ ہوتا ہے آپ کا شگر بڑھنا لیول بلڈ میں پرابلم وی ڈی آرل کی پرابلم ٹھیک ہے ہیپی ڈائٹس اے بی سی کچھ بھی آنے کی پرابلم یا پھر شگر اوپر نیچے ہوتی شگر فلیکچویشن کی وجہ سے کبھی کبھی آپ لوگ کو میڈیسن دیتے ہیں ونہا جو ہے زیادہ تر کیسز میں یہ لوگ آپ کو فیل کر دیتے ہیں میڈیکل میں یہ سمجھ لیجے دوستو تو اب آپ کو کرنا کیا ہے کہ جب آپ کی سلپ نکلتی ہے گمکا کی دوستو تو وہ سلپ آپ لے کے جاتے ہیں کسی گمکا سنٹر پر فور اگزامپل آپ کی گاما دیوی بھومبائی کی سلپ نکلتی تو آپ جا کے اپنے میڈیکل کر آیا اب مان لیجے آپ کو پتہ چل گیا کہ وہ آپ کو میڈیکل فیل ہے تو آپ اسے سب سے پہلی چیز جو کریں گا آپ اس کو کہیں گے کہ بھائیہ ہم غریب آدمی ہیں بہت پیسہ جوڑ کے ویزہ منگوا ہے تھا ہم کو فیل نہ کرو ٹھیک کہ آپ لوگ اس سے ریکویسٹ کریں ہاتھ پیر جوڑیں کچھ بھی کریں وہ آپ اس کو اپنا میڈیکل بس آن لائن مت ہونے دیں دوستو سب سے پہلی چیز یہ سمجھ لیجے کیونکہ دوستو اگر میڈیکل آن لائن ہو جاتا ہے تو اس میں آپ بہن ہو جائیں گے اب سلپ اگر آپ کی سلپ رہتی ہے آپ کو وہ ریپورٹ آن لائن نہیں کرتا ہے سلپ کا جو ٹائم ہوتا ہے دوستو وہ اکیس دن سے چینج کر کے ایک مہینہ کر دیا گیا ہے اگر آپ نے ایک مارچ کو اگر اپنا میڈیکل کرایا تھا تو ایک اپریل کو آپ کی سلپ کا ٹائم ختم ہو جائے گا ایک تاریخ کی رات میں دو تاریخ کو یعنے کی آپ کی نئی سلپ نکال آئے گی اس چیز کا دھیان رکھے تیس دن کا ٹائم ہوتا ہے اکتیسویں دن آپ کی سلپ نکل سکتی ہے دوسری بات یہ ہوگی دوستو کہ مان لیجئے سنٹر والے نے آپ کی بات نہیں مانی اگر آپ کو ریجیکٹی کر دیا کہ نہیں بھائی میں تو اس کو آن لائن ڈالوں گا ہی ڈالوں گا ریجٹ ہو گیا کچھ کچھ ہوتے ہیں بدماج سنٹر والے وہ سا جاتے ہیں کہ نہیں میں ڈالوں گا ہی ڈالوں گا تو اس صورتحال میں دوستو اب آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ چھ مہینے تک بین ہیں جی ہاں دوستو اگر اللہ نہ کرے آپ کا میڈیکل اس فیل ہوتا ہے اور سنٹر والے نے آن لائن کر دیا تو پہلے تین مہینے ہوتا تھا لیکن اب اس کو چینج کر کے چھ مہینے تک بین کر دیا گیا ہے چھ مہینے تک دوستو نہ آپ کی نئی سلپ نکلے گی نہ آپ کا نیا میڈیکل ہوگا جی ہاں دوستو اس چیز کا دھیان رکھیں کہ اگر آپ لوگ کا ویزا آیا ہے اور آپ میڈیکل میں فیل ہو جاتے ہیں تو چھ مہینے تک آپ لوگ کچھ نہیں کر سکتے اگر اس میں آپ کو کوئی help چاہیے ہے دوستو میں آپ کو clear بتاتا ہوں کہ اگر آپ کو help چاہیے تو میں کر سکتا ہوں جو میرا دیا ہوا نمبر ہے اس پہ آپ مجھے contact کر سکتے ہیں میں آپ کی help کر دوں گا اس بات کا دھیان رکھیں لیکن جو ہے اس میں بہت سی terms and condition ہوتی ہیں اگر آپ کی genuine problem ہے تو آپ مجھ کو بتائیں میں جو hope سکے گا میں آپ کے لئے کروں گا تو دوستو یہی آج میں آپ کو بتانا چاہا رہا تھا امید ہے کہ میری ویڈیو کو پسند آئے ہوگی سمجھ میں آئے ہوگی پسند آئے تو چینل کو ضرور لائک کریں سبسکرائب کریں اور اپنے ویوز مجھ کو کمنٹ سیکشن میں بتائیں میں ملوں گا دوستو آپ سے اپنی نیکس ویڈیو میں جب تک لئے آپ لوگ اپنا خیال رکھیں اپنی فیملی کا خیال رکھیں take care good bye